بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیں عطا فرمائے آمین سم آمین آج ہم نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ہماری نیو ریسپی ہے ہماری روایتی ڈیش مکہی کی روٹی اور سرچوں کا ساک ویڈیو کے طرف جانے سے قبل آپ سے ہمارے درخواست ہے کہ پلیس آپ ہمارے جانے کو سسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوڈکفیشن سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دیکھئے ناظرین مکہی کی روٹی اور سرسوں کے ساک کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہئے وہ یہ ہیں حسبے ضرورت سرسوں کا ساک جو ہم نے اوبال کے پہلے ہی کوٹ لیا تھا حسبے ضرورت لسن اور ادرہ کا پیس دو عدد ٹوماٹروں کا پیس ایک پیالی آئل دو عدد باریک کٹا ہوا پیاس حسبے ضرورت ہاری مرچ اسے بلکل باریک کٹ لیں حسبے ضرورت ہارا دنیا تین کھانے کے بڑے چمچ مکھن دو پیالی مکہی کا آٹا دو چمچ لال مرچ حسبے ضرورت نمک پسا ہوا گرم مسالہ ایک چمچ حلدی ایک چمچ اور ایک چمچ خوشک دنیا دیکھیں ناظرین مکہی کا آٹا گوننے کے لئے ہم سب سے پہلے اس میں نمک ڈال لیتے ہیں حسبے ضرورت نمک اور اس کے بعد حسبے ضرورت تھوڑا سا دنیا ڈال لیں اسے اچھی طرح مکس کر لیجئے دیکھیں گائز اب ہم مکہی کے آٹے کو گون لیتے ہیں دیکھیں ناظرین اس آٹے کو نرم نہیں گوننا اس طرح اچھی طرح میچ کر لینا ہے دیکھیں گائز مکہی کا آٹا تیار ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لیتے ہیں اور سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے تب تک ہم سرسوں کا ساکھ بنا لیتے ہیں دیکھیں ناظرین ساکھ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ڈال لیتے ہیں آئل اور اب اس کے بعد بری کٹا ہوا پیاس ہم پیاس کو اس وقت تک فرائی کریں گے جاتا تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے دیکھیں ناظرین پیاس اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں لیسن اور ادرہ کا پیس اور اب ہم اسے دو منٹ کے لئے پکا لیتے ہیں تاکہ لیسن اور ادرہ کا کچھاپن ختم ہو جائے دو منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں ڈمائٹر کا پیس ڈال لیتے ہیں اسے اچھی طرح مکس کر لیجئے اسے اچھی طرح مکس کر لیجئے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ہر ہی مرچے اور اب ہم اسے مزید دو منٹ کے لئے پکا لیتے ہیں دیکھیں ناظرین دو منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں مسالے اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا پانی اور اب ہم اسے پانچ مل کے لئے پکا لیتے ہیں دیکھیں ناظرین مسالہ اچھی طرح دیار ہو چکا ہے اور اب ہم اسے ایڈ کر لیتے ہیں ساگ دیکھیں ناظرین اب ہم اسے پانچ سے دس مل کے لئے اچھی طرح پکا لیتے ہیں اور سات سات چمچے کو اچھی طرح حلاتے رہنا ہے تاکہ ساگ لیچے نہ لگے دیکھیں ناظرین ساگ ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں گائز مکئی کاٹا ریلی ہو چکا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ہم اسے پانچ 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 پ دیکھیں ناظرین پیڑے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں ناظرین مکعی کی روٹی بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے آئل لگا لیتے ہیں اور اب ہلکے ہاتھ سے مکعی کی روٹی تیار کریں دیکھیں ناظرین اب ہم طوے پر مکعی کی روٹی ڈال لیتے ہیں اور اب ہم دو منٹ کے لئے اسے پکنے دیتے ہیں درمیانی آنچ پر دیکھیں ناظرین اب ہم روٹی کو الٹا لیتے ہیں دیکھیں ناظرین اب ہم تھوڑا سا سائل پر آئل لگا لیتے ہیں یہ آپ کی چوائز پر آئیڈ ڈالیں یا نہ ڈالیں دیکھیں ناظرین اب ہم روٹی کو الٹا لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آیا ہے دیکھیں ناظرین روٹی کی ایک سائیڈ اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اب دوسری سائیڈ ہلکی آنچ پر پکا لیتے ہیں تاکہ روٹی اچھی طرح اندر سے بھی پاک جائے دیکھیں ناظرین روٹی اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے الگ برطن میں رکھ لیتے ہیں ما شاء اللہ دیکھیں ناظرین مکعی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ ڈش ریڈی ہے امید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اب ہم نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ اپنا بہت سا خیار رکھئے اور ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ